السلام علیکم ایوریون میں ہوں ایڈوکیٹ سلمان یوسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں تاریخ پہ تاریخ کیوں ہوتی ہے یہ تاریخ پہ تاریخ بہت بری چیز ہے کہا جاتا ہے انگلیش فریز ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ لیکن اس کے برقس ایک اور فریز بھی یوز ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں جس کو ہم کہتے ہیں جسٹس رشت اس جسٹس کرشت یعنی کہ کیس بہت تیز بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اتنا تیز نہ چلے کہ بلکل ہی ناانصافی ہو جائے اور اتنا سلو بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اس میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی جائے اور جو لیٹی گینٹ ہے اس کو انصاف نہ ملے ہمارے سسٹم میں تاریخیں سب کیسوں میں نہیں ہوتی پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں فیفٹی سکسٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جو جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ان میں وہ کیسز بھی ہیں جو ایکس پارٹی یعنی ایک طرفہ پروسیڈ کرتے ہیں دوسری پارٹی کانٹیسٹ کرنے والی نہیں ہوتی یا آتی نہیں یہ کورٹ میں تو ایک تو وہ کیسز ہیں ان میں اتنی تاریخیں نہیں ہوتی وہ ویدن سکس منٹس ویدن ثری مانٹس ویدن ون جیئر دیپینڈنگ اپون دی نیجر آف تی کیس وہ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں دوسرے فیملی کیسز ان میں بھی تاریخیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں پانچھے تاریخوں پہ عمومن ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کچھ پیچیدہ فیملی کیسز ضرور ہوتے ہیں جن میں کچھ لمبی تاریخیں ہوتی ہیں لیکن بہت لنگر آن نہیں ہوا کرتے فیملی کیسز اسی طرح کریمنل کیسز بہت سے بہت زیادہ عرصہ نہیں چلتے تاریخیں ضرور ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ تاریخیں نہیں ہوتی کہ لٹیگنٹ کو انصاف نہ ملے سب سے زیادہ تاریخیں ہمارے ہاں سیول کیسز میں ہوتی ہیں جن کو اردو میں دیوانی کیس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی بڑے عرف عام میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ دیوانی کیس لڑنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور عمومن ہمارے پاس ایسے بھی دیوانی کیسز آتے ہیں سیول کیسز آتے ہیں جن میں ایک ڈیکیڈ دس سال یا بیس سال یا تیس سال وہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور فریقین کو انصاف نہیں ملتا اگر سیول کورٹ میں حق میں فیصلہ ہو گیا تو ہائی کورٹ سے یا سیشن کورٹ سے شاید انصاف نہ ملے یا پھر سپریم کورٹ سے نہ ملے تو یہ کیسز بہت لمبے چلتے ہیں اور اس میں التواہ کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دیوانی لوگ کا جو کوڈ آف سیول پروسیجر ہے وہ بڑا فرسودہ ہے وہ انیس سو آٹھ کا بنا ہوئے اور اس میں لیکوناز یہ بھی موجود ہیں کہ ہر سٹیپ پہ اگریڈ پارٹی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے اس اپلیکیشن پہ جو ڈیسین ہوتا ہے اس کے اگینسٹ یا تو ریویو یا ریویزن یا اپیل کا رائٹ موجود ہوتا ہے جب تک وہ اپیل یا کسی بھی اور فورم پہ وہ معاملہ زیرے بحث رہتا ہے تو مین کیس کی پروسیڈنگ اکثر رک جاتی ہے اس پہ سٹی آرڈر ہو جاتا ہے تو یہ جو سٹی آرڈرز ہیں یہ جو درخواستیں ہیں یہ جو درخواستوں پہ فیصلے نہ ہونا ہیں اور جس میں کنفائنڈ نہیں ہیں ججز کیس میں کس طرح پروسیڈ کریں اور کتنے ٹائم پہ پروسیڈ کریں یہ میجر وجہ ہوتی ہے التواہ کی اور بہت زیادہ فورمز کا ہونا بھی جس طرح اب تو سیول لاو میں امینڈمنٹ آگئی ایک فورم رہ گیا اپیل کا ورنہ دو دفعہ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ تھا اگر اس میں انصاف نہ ہو تو پھر ریٹ پھر انٹراکورٹ اپیل پھر سپریم کورٹ میں پردر سی پی ایل اے تو یہ جو سارے معاملات تھے اب اس میں کچھ تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں معاملات لیکن میرا ذاتی اپینین یہ ہے دس گیرہ سال اس سسٹم کو دیکھ لیا ہے اور ویسے میں فورت جنریشن میں وکیل ہوں تو آبا اداد نے بھی یہی چیزیں دیکھی اور ہمارے اپنے فیملی کے کیسز بھی اسی طرح التواہ کا شکار ہوتے رہے اور لوگوں کے تو ہم لڑتے ہی ہیں تو اگر آپ کیسوں میں انصاف نہیں کر سکتے سسٹم کی وجہ سے تو اس سسٹم کو تبدیل کر دینا چاہیے اور میرا ذاتی اپینین ہے کہ یہ سی پی سی انیس سو آٹھ کی جو ہے کوڈ آف سیبل پروسیجر نائنٹین او ایٹ یہ ریپیل ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ نیا لاؤ آنا چاہیے جس میں جسٹس سپیٹ پہ دیا جائے جس طرح فیملی کیسز میں گارڈین کیسز میں یا کافی حد تک ریمنل کیسز میں بھی ممکن ہوتا ہے اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے میرا نمبر آپ کو کومنٹ میں مل جائے گا اگر آپ نے کوئی مشورہ لینا ہو کوئی کنسلٹیشن لینا ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ